مجھے ایک لیٹر دودھ گرم کر کے مجھے ایک لیٹر دودھ گئے اب دو نوکر ہو گئے تو دونوں نوکروں نے پاؤ پاؤ لیٹر دودھ پینا شروع کیا اور باقی دودھ میں وہ پانی ملا کے مالک کو پلا تے کچھ دن بعد پھر مالک کو کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ کی دو نوکر جو ہیں وہ دودھ میں پانی ملا کے پلا رہے ہیں تو اس نے کہا اچھا ایسا ہے تو اس نے ایک اور رکھ نوکر رکھا بلا تین دونوں پر نگرانی رکھو اب تین نوکر ہو گئے تو تینوں پاؤ پاؤ لیٹر دودھ پیتے تھے مالک کو پاؤ لیٹر دودھ میں پانی ملا کے پلا تے مالک کی طبیعت بھی جوڑی کمزور ہونے لگی پھر کسی نے کہا کہ آپ کا سواد بڑا گربڑ ہو گیا آپ تو بہت کمزور ہوتے جا رہے ہیں یہ نوکر آپ کے بڑا گربڑ کر رہے ہیں تو وہ اچھا ایسا ہو رہا ہے کہ اس نے ایک اور نوکر نے کہا ان تینوں پر نگرانی رکھو اب جب چار نوکر رکھ لیے تو دودھ کو ایک ہی لیٹر تھا تھوڑی در ٹھیک ملا پھر چار نوکر مل گئے اور دودھ پھنے لگ گئے اب مالک کو کیا پلا ہے تو وہ کیا کرتے تھے کہ جب مالک سو جاتا تھا تو جو دودھ پر تھوڑی ملائی جمتی ہے نا اوپر وہ ملائی لے کے مالک کی موش پر لگا دیتے صبح مالک اٹھ کے کہتے کہ بڑی بھوک لگ رہی ہے تم لوگ نے رات کو دودھ نہیں پلایا تو کہتے نہیں مالک پلایا آپ کا حاجمہ غراب ہے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں وہ کہتا کیوں کیسے اور پھر وہ مالک کو آئے نہ دیکھا کہتے یہ دیکھیں صاحب ابھی بھی پروف ہو کونسا پروف ہے آپ کے موچ پر دیکھیں ملائی جمیری ہے تو آپ مجھے بتائیے دوستو یہ کہانی ہے یا حقیقت ہے حقیقت ہے تو اس میں مالک کون ہے اور نوکر کون ہے ہاں آپ بتائیے اس میں مالک دنیا اسی کی پیچھے دوڑا کرتی ہے جو اپنے خاطر محنت کی پیچھے پڑ جاتا ہے پر تو امیدوں کا شراؤں کا محل تک کھڑا ہوتا ہے جب پتھر پر پتھر چڑا ہوتا ہے دنیا اسی کی پیچھے دوڑا کرتی ہے جو اپنے خاطر دنیا اسی کی پیچھے دوڑا کرتی ہے جو اپنے خاطر محنت کی پیچھے پڑ جاتا ہے پر تو امیدوں کا شراؤں کا محل تک کھڑا ہوتا ہے جب پتھر پر پتھر چڑا ہوتا ہے دنیا اسی کی پیچھے دوڑا کرتی ہے جو اپنے خاطر محنت کی پیچھے پڑ جاتا ہے پرنتو امیدوں کا شراؤں کا محل تب کھڑا ہوتا ہے جب پتھر پر پتھر چڑا ہوتا ہے دنیا اسی کی پیچھے دوڑا کرتی ہے دنیا اسی کی پیچھے دوڑا کرتی ہے